انتظار ایک بہت بھاری شبد ہے وہ بھی انتظار جب اپنوں کا ہو تو یہ شبد اور بھی بھاری لگتا ہے ایسا ایک واقعہ جنپت بلرامپور سے سامنے آیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی دل پسیج جائے گا جہاں ایک بزرگ ماں اپنے بیٹے کے لوٹنے کے انتظار میں اپنے گھر کے دروازے پر ٹک ٹکی لگائی رہتی ہے اکیر کیوں ایک ماں اپنے بیٹے کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہے دیکھیں ہمارے اس رپورٹ میں ایک طرف جہاں سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے تحت کام کر رہی ہے تو وہیں بلرامپور سے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس کو سن کر آپ کا دل پسیج جائے گا جی ہاں ایک بزرگ ماں اپنے بیٹے کے لوٹنے کے انتظار میں اپنے گھر کے دروازے پر ٹک ٹکی لگائی رہتی ہے جی ہاں یہ پورا ماملہ قریب آٹھ مہنے پہلے مہادیو مشرگاؤں میں ایک یوک اپنی پتنی سے ویواد کرنے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا جس کی بزرگ ماں آج بھی اس کے ساکشل گھر لوٹنے کے امید لگائے ایک ایک دن بتا رہی ہے مہینوں سے لاپتہ بیٹے کی راہ دیکھ رہی بوڑھی ماں کی آکھیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بل رہا ہوں جنپت کے مہادیو مشرگو یا گاؤں کی جہاں پچیس ور سے بیٹا لاپتہ ہو گیا اور بوڑھی ماں کی آکھیں اس کی راہ دیکھ رہی ہے بوڑھی ماں کا کہنا ہے کہ ہم پتنی سے وادی واد گھرلوی واد کر کے بیٹا لاپتہ ہو گیا اور آٹھ ماں ہو گئے اسے اس کا کوئی پتہ نہیں لگا آئی ہم اسی بوڑھی ماں سے بات کرتے ہیں کیا ماملہ تھا اور بیٹا آٹھ ماں گید گیا اس کا کوئی پتہ نہیں لگا کیسے اپنا یہ جیوانی اپن کرتی ہیں گھر میں کوئی دیکھ دیکھ کرنے والا نہیں ہے بڑا بیٹا کریب سالوں ہو رہے اس کی مرتی ہو گئی تھی پتی کریب سولہ سال پہلے ان کی بھی موت ہو گئی تھی اب بوڑھی ماں گھر میں اکیلے پڑی رہتی ہیں ان کا دیکھ رہے کوئی چھوٹا بیٹا کر رہا تھا لیکن آپ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ماملہ تھا اور جو ان کا کیسے خرچ چل رہا ہے اور کیسے ان کا جیوانی اپن ہو رہا ہے ماتا جی کیا نام ہے آپ کا سیتا دیوی سیتا دیوی کیا ماملہ تھا بیٹا کب سے گائب ہے آپ کا آج واروہ مہین چودہ تاریخ موسیقی موسیقی دہیم سلسان عورت دے ہمارے دی پیسہ کھا گا ہا گا ہا گا ہا گا گا تھانیا میں ہائے لائے گیا اور وہاں پھوپا لگا ہی کیا عمرت کی راجن کی کیا عمرت کی راجن کی راجن کی راجن کی راجن کیا عمرت پتیچ چھبیس سال کے ٹھیک ہے تو کیا ایسا معاملہ ہوا جو چلا گیا تو دونوں پر آنے کچھ آپ کہیں تھا دونوں آپس میں کچھ ہوئے کہیں کچھ ہوئے کہیں پانی برتت رہا مرمجوری نائے لگت رہا تو کھائی پیے میں تنگی رہا کہ رائے گھر رہا ان کے آسیس بھائی گھپتہ پہیا گھر رہا کر آؤں بھی ہاں تو وہی ستی تو کچھ تنگی گھڑ مڈ سے وہیں بھاگے آپ کو کیسے آپ کیا چاہتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹے سے اگر کہیں آپ کا بیٹا ہو تو آپ کے پتی بھی نہیں ہے بڑا بیٹا بیٹا بڑا بیٹا بیٹا مار مر گیا چھوٹا بیٹا ہی دیکھ رہا تھا گھر چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کیے ہم آدھیا مصر گاؤں میں تھے اسی بیٹے کی بڑھی ماں ہیں جو ان کی حالت بگڑی ہے اور بیٹے کی را دیکھتی ہیں ان کا کہنا ہے تھوڑی سی آہات ہوتی ہے تو لگتا ہے مانو میرا بیٹا راجان آ گیا اور وہیں جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور وہ سام ڈھلتی ہے پھر وہی چہرے پر مائوسی شاہ جاتی ہے اب دیکھنا ہے کہ بیٹا کہاں ہے اور کب اپنے اپنے ماں کے پاس آتا ہے اور اپنی بڑھی ماں جو اس کی انتجار کر رہی ہیں جب بھی ان کے دوار پر آہت ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا لاپتہ ہوا بیٹا راجان لوٹ آیا ہے ہر دن اسے امید کے ساتھ راجان کی ماں کی صبح ہوتی ہے اور سانچ ڈھلتے ہی پھر سے مائوسی چھاہ جاتی ہے فلحال بوڑی ماں نے پولیس کو سوچ نہ دی تو گمشدگی کا ماملہ تھانا کتوالی دیہات کی پولیس نے دلچ کر لیا ہے آگے کی کاروائی میں جڑ گئی ہے آٹھ ماں پہلے ایک ایوک لاپتہ ہو گیا تھا جہاں اس کی بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا راہ دیکھ رہی ہے اور ایک ایک دن دیکھ رہی ہے کب ہمارا بیٹ آئے گا وہیں بوڑھی ماں نے تھانا کتوالی دیہات میں گمشدگی کا ماملہ درج کرایا تھا جہاں تھانا کتوالی دیہات کی پولیس کافی شان بھی ان کی ہے اور اسی بیسے پہ ہم چھترہ آدھکاری نگر تو ان سے جانکاری کریں گے کیا ماملے میں کیا ہوا آپ تک کاریب آٹھ ماں پورو راجن نام کا ایک لڑکا شادی شدہ ہے وہ چلا گیا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلسی پور گیا کسی سیٹھ کے یہاں کام کرنے یا کہاں گیا ابھی تک اس کی جانکاری نہیں ہو پائی ہے اس کی فوٹو پر آپ کر کے ڈی سی آر بھی ایس سی آر بھی اور جہاں جہاں نیم آنسار کرائے جاتا ہے ویگ پورٹلز بگ رہا ہے اس پر بھی ڈلوا دیا گیا ہے چونکہ جو گائب ہوا ہے وہ کوئی موبائل نمبر استعمال نہیں کرتا تھا اس لئے ہم لوگ کو تھوڑا کھوجنے میں پریشانی ہو رہی ہے باقی ہم لوگ نے سبھی جگہ جتنے بھی ستھان ہیں ساجنے کی ستھان ہیں اس پر پیمپلیٹ وغیرہ چسپا کرائے ہیں اپنے مادیم سے بھی ویبین ووٹس اپ گروپوں کے مادیم سے بھی جانکاری کرنے کا پریاز کرا رہے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے بھی میں میں یہ ہی چاہوں گا اپیل کروں گا کہ اگر اس وقتی کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری ہے تو اسے اوشتری ہم لوگ کے ساتھ ساجہ کریں جس سے ہم لوگ شیگر سے شیگر اسے برامت کر کے پریبار کے پاس پہنچا سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیط راجکاری نگر تھے اور مرسلہ جی کا کہنا ہے کہ تھانا کو تولی دیہاد کے پولیس شان بین کر رہی ہے اور جو ادر جلے ہیں جلپد ہیں وہاں بھی اس کے پھوٹو بھیجے گئے ہیں اور لگاتار پولیس لگی ہوئی ہے اور جلد ہی جیسا ہوگا ان کے دوارہ بتایا جائے گا انہیں اب دیکھنا ہے کہ جو اس کے بڑھی ماں ہے اس کے بیٹے سے کم ملاحقات ہوتی ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بجرب ماں کو اپنے بیٹے کی واپسی کا اور کتنا انتظار کرنا ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بڑھی ماں کا انتظار کب ختم ہوگا کیا پولیس پرشاہسن ان کے بیٹے کو انہیں لوٹا پائے گی فلال ہمارے اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار